بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال سب کی وقع کا ہے اہل شہر اٹھو امیری شہر سے منگو جواب سرکو پر ہر ایک نسل کے بچوں کو پڑھنے پڑتے ہیں نسام عزیز کی تو ایک با سرکو پر حضور ذکل الہی سے عرض کر دیجئے کہ اب کے مرتبہ عزت محاب سرکو پر اور ایک صاحب تردید معتبر ہوگا جب اہل دل کو ملیں گے خطاب سرکو پر ہم ان کے نام پر سرکو کے نام رکھیں گے ہم ان کے نام پر سرکو کے نام رکھیں گے جو لوگ جیل رہے ہیں عزاب سرکو پر میرے پاکستانی رجیب چین افریشن کے بعد جتنا جبر سلم ہوا ہماری کارکنان سے دیکھر قیادت تک ان کے اوپر ظنو کے پہاڑ ڈائے گئے ہماری نیڈر کو پابند سلاست کیا گیا ہمارے انتخابی نشان چینا گیا ہماری امیدواروں کو آبوا کیا گیا لیکن امران خان ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جواب دیتے تھے کہ ظنو کا بدلہ وارڈ سے اور مجھے پورا اقل ہے کہ جب میرے قوم فیستہ فریل کی جب الیکشن کا دیم آئے گا تو ان کی تمام تدبیر سازش ہے اور ان کے جتی بھی محصول ہیں وہ سب خات میں نہیں جائیں گے اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ نئی تاریخ رقم ہو گئی وہ تاریخ جو کبھی اس سے پہلے اس دردی نے دیکھی نہیں تھی کبھی یہاں کے تجزیلگاروں نے یہاں کے طاقت ور جو خود کو کہتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے کہ وہی جبر کا سلسلہ کے منڈین چھوڑی کیا گیا لا قانویت قروج پر آئین پامار کیا گیا آئین کو رودہ کیا انسانیوں کو کی پامالی کی جاری ہے منتخل عرقیم اسلامیوں کے گرد جو جاری ہے ان کو اخبار کیا جاری ہے جو بھی آواز اتاتا ہے اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے جو بھی سوال ان سے پوچھتا ہے اس کو باقی دکلیر کرتے ہیں اس سب کے جواب ہے جب فیصلہ عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہے پہلے تو عدالتوں کو کنٹرول کر لیں چھوڑی سوئی آئینی ترمیر آپ نے دے گا لیکن جب بھی کوئی فیصلہ بھی آج جائے تو اس کو بھی نہیں مانا جاتا اور آج بھی ہزاروں کارکنان بشنور ہمارے قیادت کے ناحق پاوند سلاسل ہے اس سب کا جواب ہمیں چوبیس تاریر کو دینا ہے میرے پاکستانیوں خوددار پاکستانیوں غیر من پاکستان عمران خان نے جیسے کہا کہ مجھے اپنے قوم پر یقین ہے دماغ ہے مجھے فخر اپنی قوم پر کہ جب بھی میں نے ان کو بنایا ہوا ہے انہوں نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا ایک دفعہ پہ چوبیس تاریخ کو اتبار کر عمران خان نے آپ کو آواز دی ہے عمران خان نے آپ کو ایک قوم کو بکا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کو نہیں پوری پاکستانی قوم کو ہر شوائی زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کو فہمے اس کو بچوں کو بزر کو سب کو دعوت دی ہے کہ چوبیس تاریخ کو انصاف کیلئے انقلاب انشاءاللہ آئے گا بیچو اکھ آپ سب میں پہنچنا ہے آپ سب میں اس میں شرکت کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ قوم ثابت کریں کیونکہ ہم پاکستان کی شہری اس کے مالک ہیں اور ہم یہاں پہ حقیقی آزادی کی جدوی ہے نصیب جاریل کے لئے بلکہ چوبیس تاریخ کو فیصدہ ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ کیلئے پدلے گا پاکستان کے مستقبل کا تائیو ہوگا میرے پاکستانیوں چند ہدایات یا گزرشات پرسوں کیلئے تو میں اپنی اورسس پاکستانیوں سے اور تیریک انصاف کے کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ خیبر وقتوں خواہ کے بہت سارے علاقوں میں ایڈوانس ہوگی ہو گئی تھی گاڑیا تقریباً ختم ہو گئی ہے کافی علاقوں سے ہمیں یہ اکدار ہی ہے کہ وہاں پہ ان کو گاڑیاں نہیں مل رہی تو میں اپنی اورسس پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے انشانلہ اتوار کو پوری دنیا میں تو اتجاج کرنا ہی ہے لیکن جب آپ پاکستان میں اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دیں تو ان کو یہ بھی اپیل کیجئے ہیں کہ اتوار کی روح آپ کے شہر میں جہاں سے قاپلہ نکلے گا آپ کے گھر میں اگر گاڑی موٹن دیں تو آپ وہاں پہ بھی بیجئے جبنی زیادہ لوگ آپ پہ ساتھ ایجیس کر سکتے ہیں یا کسی کارکون کے گھر میں اگر دوسری گاڑی کڑی ہے اور وہ قاپلی میں کسی کوسٹ مغیر پی جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنی گاڑی وہاں پہ لے کے آئے تاکہ زیادہ سی زیادہ کارکون آن کو ہاں وہاں پہ ایجیس کر سکیں دوسرا میرے پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ انٹرنیٹ بن کرتا ہے تمام نیٹورک بن ہو جائے کسی سے رابطی آپ کے نہ ہو میڈیا کانٹرول آپ کو پتا ہے کہ ایک وٹ سیوی سے جاتا ہی ان کو اور جو وہ کہتے ہیں یہ چلا دیتے ہیں تو آپ سے بزاری شہر کی کسی پروپیگنڈے میں آپ نے نہیں آنا چوبیس تاریخ کو ہر عالمی ڈی چوک آپ نے پہنچنا ہے آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا آپ نے خود کو پہنچانے وہاں پہ کوئی پروپیگنڈا ہو کوئی جلی خبر ہو کوئی مساکرات ہے دیل ہے ملاقاتیں ہیں ان ساری چیزوں کو آپ بھونچ جائیں آپ نے فوکس ہکتے اور آپ کوٹی چھوک بھونچنا ہے سب سے اہم چیز میں آپ نے یاد بھٹی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کی کسی رہنمان یا کسی تحریک انصاف کی کارٹون یا کسی ایک پارٹی کا یہ احتجاج نہیں ہو رہا یہ پوری پاکستانی قوم کا ہے اور بلائے کسی نہیں ہے آپ کو عمران خان دے تو فیصلوں کا اختیار ایک فرد کے پاس ہے اڈیالا جیل میں جو بیٹا ہوا ہے پاکستانی قوم کے خاطر تو عمران خان کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے آپ نے پرام رہنا ہے اپنے احتجاج جاری رکھنا ہے پرام طریقے سے اس طرح کے اتحاد کا درسات میں دین ہے پاکستان کے پرچم کے ساتھ چودی چیز کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے کہ ریچنچ ایفریشن کے بعد پر ہمارے وہاں پر روز داشت رہی ہے اور جو آواز اتاتے ہیں ان کو اتشاری دشکر بھی کہا جاتا ہے تو آپ سب نے اس دفعہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ آپ جب نکلیں گے تو ہر قابلے میں آمن کا سفید جنڈا بھی ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں اگر سفید رومان ہو یا خواتین کا سفید دپٹا ہو یا کوئی سفید چادر آپ کے پاس ہو تو آپ نے وہ بھی اپنے ساتھ اس مرتبہ لے کے آنا ہے اور پانچوی چیز کہ اگر ہم بھی چوٹ جو پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ تو ہاں پہ اگر قیام تبیل ہوتا ہے تو سب اپنے پاس جب بھی بیگ اپنا لے کے آئے تو اس میں گرم جیکٹ رکھے اپنی گرم کانی پینے کے کوئی بسکٹ کوئی چندہ وغیرہ اپنے ساتھ رکھے پانی رکھے تاکہ وہاں پہ آپ کو اس کی زورت اگر ہو تو آپ کے پاس یہ چیزیں پہلے سے ابنبر ہو اس کے ساتھ عمرانہ نے تمام قراقین سنگی متخب قراقین اخدداروں کو ہر تاثیر آخر سنگی کے ان کو ہدایت دیئے کہ اگر بھی جوپ میں قیام تبیل ہوتا ہے تو ہر حلقے کا الگ ایک کیم پڑے گا تو وہاں پہ فارم پینٹالیس کے متخبہ رکھیل سنگی میں بیٹھیں گے اور ان کے بوٹر جنہوں نے عمران خان کے انتخابی نشان پر ان کو جتوایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے کارکران بھی وہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوزارنے میں اور اتفاق اتحاد اور ارگنائز پریٹس سے بیٹھنے میں بھی وہاں پہ مدد بھی نہیں گی پھر ایک اور چیز کے ہر قافلہ اور ٹیم جو نکلے تو آپ نے پاس ایک سپیکر ضرور رکھے کیونکہ اگر مرکز سپیکر خراب ہو جاتا ہے آپ تک آواز نہیں پہنچتی تو یوتویں کہ ہماری لڑکے پرنٹ پہ ہوں گے آئی سپ کے لڑکے پرنٹ پہ ہوں گے وہ آپ کے مختلف قافل تک پیغام رسائنی کا کردار ضرور ادا کریں گے لیکن آپ اپنی جو کارکنان آپ کے ساتھ ہے انہوں تک اپنی بات پہنچانے کیلئے ضرور مائکرو فون یا سپیکر اپنے پاس رکھئے گا اسلام بات اور پنڈی شہروں کیلئے عمران قان کا پیغام ہے کہ آپ نے ہمیشہ میری لاجر کی ہے آپ نے ہمیشہ اس طرح کی دس اپریل کی رات آپ نکلیتے فاطمہ جیلہ پارک میں ٹی چوب پہنچے تھے اسی طرح پنڈی کی شہر جو نکلیتے آپ نے ہمیشہ پاکستان کیلئے جہوریت کیلئے اور آئین قانون کیلئے آواز اٹھانے تو جو کافل پاکستان بھر سے آ رہے ہیں آپ نے نصف پاکستان کا عظیم و شان استقبال کرنا ہے بلکہ آپ نے اپنی فیملیز کے ساتھ اس دن کو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ جس طرح آٹھ پنڈی کو تمام بیونی اور اندھونی طاقت ہے تمام وافیہ تمام میڈیا چینلز ان کو پاکستانی قوم نے شکست نہیں کی کہ ہم بیڑ بکلیا نہیں ہیں اور آج جو جمع جو ظلم کی پیزا ہے جو یہاں پہ سانس دینہ مہار ہو چکا ہے جو روزانہ جناز سے اٹھانے ہیں جو روزانہ لوگوں کے گھروں میں گھچا جا رہا ہے جو ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور بے شرمی سے کہا جاتا ہے کہ یہ طاقت ہے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے منٹیٹ چونی کر کے ملک کے ساتھ غزداری کر کے آئین توڑ کے قابون توڑ کے اس سب لوگ ہیں اس سب لوگ کے اندر اس کے لوگوں کو قابوا کر کے یہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں تو ہم سب نے بتانے کہ ہم پور عام طریقے سے پاکستان کا پرچم امن کا پرچم اپنے بچوں تو اپنے پہنمی گزر کو سب بھی نکلنا ہے اسلامات کے شئر میں سب کا استقبال بھی نکلنا ہے اور آپ نے انشاءاللہ طور پاکستان آئے گا لیکن آپ نے لاکو کی تعداد بھی نکلنا ہے کسی کا کسی انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ویسی بھی بہت جانا نکل رہے ہیں اس طرح میں نے کہا کہ کے پی کے میں تو یہاں پہ گاڑیا بھی کٹی جو پہ ختم ہو گئی ہے تو آپ سب بھی نکلنا ہے دماغ پل پختنوں کے میں کہ پختنوں نے پیا بدم دی رہ گلی تھا کم ظلم دے عمرہ خان پا موبا ننکڑے لے تاسو بھی ننکوی تاسو بھی ننکوی تاسو بھی عمیشہ ننکڑے لے طور پر آوزے او خاص کر پینڈے اسلامباد سنجانی جی ترٹین کے پینڈے کے زموں گا خواہشا کے سون پختانے نزا ہو آتا پیر کون مومندان دیو دی پاچھوڑیان دیو دی رو جان دیدتا زموں گا خٹک دی نو اسو سے خون فورد دی مروت چکم دی پا بنیگالا کیا پتا بترکنے کے دی دی پا بارکو کے دیر دی دی پا سونا کون دی آگو تون تزا پیل کون کافریدیان دی کشیبواریان دی تیسو زید تون تا پیل کون تا تو اس کم موجود دی والن بختل خانو انشاءاللہ نوزو پا اسلامباد پندے کتر سنو دن بودو جے پا آگو رزمان بی دی چورت پتانا رسوی او انشاءاللہ نوزو پاکستان کے 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 دیل خیلت نوزو اللہ تعالیو ہمیشہ پاکستان زندہ